جائے دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل دیر سرما پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گناہ کرنا سکھانے والا ہوں جی ہاں دوستو یا آپ لوگ بلکل بیسک سے گناہ نہیں کر پاتے ہیں یا دوستو آپ لوگوں کو تھوڑا بھی گناہ کرنا آتا ہے تو آپ اس پرکار کے سوالوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا جن کو بلکل بھی نہیں آتا ہے تو میں آپ کو یہاں سے شروع کر کے کہ یہاں پر بتانے والا ہوں اور دوستو ان سوالوں کو کرنے کے بعد میں آپ گناہ میں بہت اچھی طریقے سے سوالوں کو کر پائیں گے اگر آپ لوگ گناہ کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا دوستو یہاں پر میں آپ کو بہت ہی ازلی سمجھانے والا ہوں دیکھئے گا دوستو پہلا سوال میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ لوگ کریں گے دوستو پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ اوپر کتنا دیا ہے ہم ادھر سے دیکھیں گے ہمیشہ دوستو ہم ادھر سے گناہ کرنا پرارم کرتے ہیں اور ادھر کو کرتے ہوئے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اتنا آپ کو بشیس روپ سے دھیان رکھنا ہوگا آپ دوستو یہاں پر سنخیائیں دیکھیں گے ادھر سے پہلی سنخیہ کونسی ہے چار ہے پھر کونسی ہے چھے ہے پھر کونسی ہے آٹھ ہے اور دوستو نیچے کونسی سنخیہ ہے تین ہے تو اس سنخیہ سے ہم اس پوری سنخیہ کو گناہ کریں گے ٹھیک ہے دوستو جو یہاں پر سنخیہ ہوتی ہے اس سنخیہ سے ہم اس سنخیہ کو گناہ کریں گے اب دوستو گناہ کرتے کیسے ہیں آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ دوستو اب ہمارے پاس سنخیہ ہے تو ہاں لیکن ہم گناہ کیسے کریں گے دوستو یہاں پر دیکھیں گے پہلی سنخیہ کونسی ہے ہمارے پاس دوستو یہاں پر پہلی سنخیہ ہمارے پاس ہے چار تو دوستو ہم کیا کریں اب تین کا پہاڑا ہمیں اتنی بار پڑھیں گے جتنی سنکھیاں یہاں پر ہوتی ہیں اتنا ہی پہاڑا پڑھتے ہیں اس سنکھیاں کا تو چار ہے تو تین کا پہاڑا ہمیں چار بار پڑھیں گے اب دوستو آپ کو پہاڑا نہیں آتا ہے تو یہاں آپ لوگ کے لئے بہت ہی زیادہ مطلب سمجھنے کی بات ہوگی کیونکہ یہاں آپ لوگ یہاں پہاڑا ریاض نہیں کریں گے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے کر نہیں پائیں گے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ کر کے بتا رہا ہوں دیکھیں گے دوستو تین کا پہاڑا پڑھتے ہیں تین اکم تین تین نو نیچھے تین تین نو اور تین چکو بارہ اب دوستو بارہ آگیا اب دوستو یہاں پر سمجھئے گا اب جو دوستو یہ بارہ ہے نا تو بارہ کے بارہ ہم لوگ یہاں پہ پوری کی پوری سنکھیاں نہیں لکھ سکتے ہم کیا کریں گے بارہ کے صرف اور صرف ادھر سے جو ایک آئیک ہوتا ہے یہ دو ہم دو کو یہاں پر لکھ دیں گے اور جو ایک پچے گا نا وہ ہم لوگ ہانسل کے روپ میں رکھتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہم لوگ ہانسل کے روپ میں رکھیں گے اب دوستو کیا کریں گے اب تین کا پہاڑا ہم لوگ چھے بار پڑھیں گے کیونکہ اگلی سنکھیاں ہمارے پاس کونسی ہے چھے ہے تو پڑھ لیتے ہیں تین اکم تین تین دونی چھے تین تین نو تین چھے گو بارہ تین پچے پندرہ اور تین چھاک اٹھارہ اب دوستو یہ اٹھارہ ہے نا تین کا پہاڑا ہم نے چھے بار پڑھا اور اٹھارہ ہمارے پاس آ گیا اب اٹھارہ میں دوستو یہ ایک حاصل جوڑیں گے نا کیونکہ ہمارے پاس ایک حاصل بھی تو بچاتا نا تو اٹھارہ اور یہ کتنا ہو جائے گا انیس ہو جائے گا اب دوستو انیس کی اس طریقے سے لکھتے ہیں انیس دوستو ہم لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں تو انیس کی انیس تو ہم یہاں پر لکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم اگر پوری کی پوری سنکھیا اگر بیچ میں لکھ دیں گے تو یہ سنکھیا ہو جائے گی غلط اور یہ سوال بھی پورا غلط ہو جائے گا تو کیا کریں گے دوستو یہ نو جو ہے یہ نو کو ہم یہاں پر لکھیں گے اور جو ایک ہے یہ ہم لوگ حاصل کے روح میں رکھ لیں گے ٹھیک ہے دوستو اتنا ہم نے کر لیا اب ہم تین کا بڑھا پڑے گے آٹھ بار کیونکہ یہ اگلی سنکھیاں ہمارے پاس آٹھ ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں 3,1,3,3,3,3,3,3,5,3,5,3,6,8 اور 3,6,21 اور 3,8 ہے پڑھیں گے تو چوبیس ہو جائے گا اب دوستو یہ چوبیس آ جائے گا ہمارے پاس اب یہ چوبیس ہیں تو چوبیس میں ہم لوگ حاصل جوڑیں گے چوبیس ہمارے یہ ایک پچیس ہو جائے گا اب دوستو جو پچیس آئے گا نا اب ہم پچیس کے پچیس پوری سنکھیاں یہاں پر لکھ دے گئے اب دوستو ہم نے آپ لوگوں کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ دوستار یہاں پر آپ نے پوری کی پوری سنکھیاں کیوں لکھی ہے دوستو ہم نے یہاں پر پوری سنکھیاں اس لیے لکھی ہے کہ کوئی اب اس کے آگے کوئی بھی سنکھیاں نہیں ہے جب کوئی اس کے آگے سنکھیاں نہیں بچتی تو ہم وہاں پر پوری کی پوری سنخیہ لکھتے ہیں اس سے پہلے ہم جب دو انکھوالی سنخیہ کو پوری سنخیہ نہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اتنا آپ کو وشی صورت سے دھیان رکھنا ہوگا اگر آپ کو تھوڑا بھی ڈاؤٹ بچا ہے تو آپ اس کو سمجھ لیے گا اس میں بھی سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کو میں اس طریقے کے سوالوں کو کرواتا ہوں اس لیے ہی میں نے دو ایک جامپل لے کر کے رکھے تھے بہت سارے بچے جن کو ایک سوال میں نہیں سمجھ میں آ پاتا ہے تو دیکھئے گا دوستو اب کیا کریں گے اب ہمیں اوپر کونسی سنخیہ ہے ادھر سے کرنا ہے اسٹارٹ کریں گے ادھر سے کرتے ہوئے جاتے ہیں تو کیا کریں گے پہلی سنخیہ کونسی ہے چھے دوسری چار پھر تیسری سات چوتھی پانچ اب دوستو ان سنخیہوں کو ہمیں کیا کرنا گھڑا کرنا ہے کس سے پانچ سے تو دوستو کریے گا سب سے پہلی سنخیہ کونسی ہے چھے دوستو ہمیں کیا کرنا پڑا ہوگا پانچ کا پڑا میں چھے بار پڑھنا پڑے گا تو چلو پڑھ لیتے ہیں پانچ اکم پانچ پانچ دوری دس پانچ تیہ پندرہ پانچ چکو بیس پانچ پچے پچیس پانچ چکہ تیس آگیا تیس اب دوستو یہاں پر دو انک والی سنخیہ آگئے نا تو کیا کریں گے دوستو ہم صرف اور صرف یہاں پر جیرو کو لکھیں گے اور جو تین بچے گا وہ حاصل کے روح میں بچے گا ٹھیک ہے دوستو حاصل لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لو لکھ بھی سکتے ہیں تین ہمارے پاس حاصل بچے ہیں آپ کے اگر پانچ کا پڑا چار بار پڑھیں گے کیونکہ اگلی سنخیہ ہمارے پاس چار ہیں تو پڑھ لیتے ہیں پانچ اکم پانچ پانچ دوری دس پانچ تیہ پندرہ پانچ چکو بیس آگیا بیس دوستو اب بیس آگیا بیس میں یہ تین حاصل بھی تو جوڑیں گے تو بیس اور تین کتنے ہو جائیں گے آپ کے پاس تئیس دوستو اب دوستو یہ تئیس ہو جائیں گے ہم تئیس کے تئیس تو یہاں پر لکھ نہیں سکتے تو کیا کرے ہیں تئیس کے تین دوستو ہم یہاں پر لکھیں گے اور یہ دو بچے گا یہ ہمارا حاصل بچے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو نیانک نہ ہوگا آپ کے آگر رہے کہ دوستو یہ پینتیس آگیا ہے نا اب پینتیس میں ہم لوگ یہ دو حاصل بھی تو جوڑیں گے تو پینتیس دو کتنے ہو جائے گے آپ کے پاس سائینتیس اب دوستو سائینتیس ہم اس طریقے سے لکھیں گے تو سائینتیس میں سے ہم ساتھ کو یہاں پر لکھ لیں گے اور دوستو یہ تین جو بچے گا نا وہ ہم لوگ اگلی سنکھیا میں جوڑ دیں گے آپ کیا کریں گے اب دیکھیں گا پانچ کا پڑھا پڑھیں گے پانچ بار کیونکہ اگلی سنکھیا ہمارے پاس پانچ ہے چلو پڑھ لیتے ہیں پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس پانچ دین پندرہ پانچ شکویس پانچ پچے پچیس اب دوستو یہ پچیس آگیا نا اب پچیس میں ہم لوگ یہ تین حاصل جوڑے گے پچیس اور تین کتنے ہو جائے گے اٹھائیس اب دوستو اٹھائیس ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں اور دوستو ہم یہاں پر اٹھائیس کے اٹھائیس پوری سنکھیا لکھ دیں گے دوستو دیکھیں گے یہ ہے دوasede بالا سوال اور یہ ہے تین ders retailout سوال اب دوستو اگر آپ اس کو دھیان پناہ دیکھیں گے تبھی آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے برنہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے دوستو دیکھیں گے کیا کرنا ہمیں ادھر سے گناہ کرنا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں ادھر کو کرتے ہوگی جاتے ہیں پانچ ہے اپر سنکھیا ساتھ ہے چار ہے تین ہے 2 ہے تین ہے ہمیں گناہ کرنا ہے سب سے پہلے دوستو ہم پہلی سنخیہ سے کریں گے ادھر سے پہلی سنخیہ سے پوری سنخیہ کو گنا کریں گے پھر دوسری سنخیہ سے پوری سنخیہ کو گنا کریں گے چلو کرتے ہیں دوستے کرتے ہیں کتنی بار پڑھیں گے پہاڑا پانچ بار کونسی سنخیہ ہے پانچ ہے دوستو اب پانچ بار دوستو پہاڑا پڑھیں گے تو پڑھ لیتے ہیں دکا پڑھا اگر آپ کو آتا نہیں ہے تو یاد کل لیجے اگر آتا ہے تو بڑھی آتا ہے تو آپ لوگ سمجھئے گا یہاں پر پڑھتے ہیں دو کا پڑھا پانچ بار تو دو اکم دو دو دوری چار دو تیاں اچھے دو چکو آٹھ دو پنچے دس آگیا دس کتنی بار ہم نے پڑھا پڑھا دو کا پانچ بار پڑھا اب دس دوستو آئے تو دس کا کتنا لکھیں گے جیرو حاصل کتنا مچے گا ایک مچے گا آپ داکر ہم دو کا پڑھا سات بار پڑھیں گے تو پڑھتے ہیں دو اکم دو دوری چار دو تیاں چھے دو چکو آٹھ دو پنچے دس اور دو چھنگ بارہ اور دو ستے چودہ آگیا چودہ دوستو آپ چودہ میں کیا کریں گے ایک حاصل جوڑیں گے نا کیونکہ اس میں سے ایک بچا ہوا تھا چودہ اور ایک پندرہ پندرہ کس طریقے سے لکھتے ہیں دوستو اس طریقے سے پندرہ کے پانچ لکھیں گے آپ لوگ پندرہ تو لکھنا ہی آتا ہوگا نا تو پندرہ کے پانچ لکھیں گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا کیونکہ پندرہ ہم لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں آپ کیا کریں گے آپ دو کا پڑھا ہم لوگ تین بار پڑھیں گے چلو پڑھ لیتے ہیں دو اکم دو دوری چار دو تیاں چھے اب دوستو چھے آگیا ایک انکوالی سنخیاں ایک انکوالی سنخیاں ہم نے لکھی تھی پوری کی پوری سنخیاں لکھی تھی اب دوستو آپ کے مند میں ڈاؤٹ یہاں پر اٹھا ہوگا کہ دوستو یہاں پر نو آگئی پوری سنخیاں تو آپ نے نو قیم لکھ دی کیونکہ دوستو یہ ایک انکوالی سنخیاں جب دو انکوالی سنخیاں ہوتی تو ہم اس میں سے پہلی سنخیاں کو لکھتے ہیں اور دوسری سنخیاں کو حاصل کے روپ میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر سنخیاں ہی ہے تو ہم نے اس کو پوری سنخیاں یہاں پر لکھ دی اتنا ہم نے کلیا اب دوستو ہم تین سے کریں گے لیکن جب بھی دوستو ہمیں ایک اسٹیپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم دوسرے اسٹیپ سے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلی سنخیاں میں یہاں پر چھوڑنی پڑے گی اگر آپ یہاں پر سنخیاں نہیں چھوڑیں گے اور ڈائریکٹل یہاں سے لکھنا پرارم کر دے گے تو یہ غلط ہو جائے گا تو دوستو کہ اگر آپ تین کا پہڑا پانچ بار پڑیں گے اور یہاں سے لکھنا پرارم کریں گے چلو پڑھ لیتے ہیں پہڑا تو میں آپ کو لکھا سی چکا ہوں کیونکہ اب آپ کو میں تھوڑا تیجی سے کروانے والا آپ کو پہڑا تو یاد کرنے ہی پڑے گے اگر آپ کو پہڑا نہیں یاد کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں کر پائیں گے اچھے سے ٹھیک ہے دوستو تو دیکھے گا تین کا پہڑا پانچ بار پڑے گا تین پچے پندرہ پندرہ کس طریقے سے لکھتے ہیں دوستو پندرہ ہم لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں پندرہ کے پانچ یہاں پر لکھتے گے حاصل کتنا بچے گا ایک بچے گا اب تین کا پہڑا سات بار پڑے گا چلو پڑھ لیتے ہیں تین ستے اکیس اب دوستو اکیس ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں اور اس میں سے ایک حاصل بچا تھا نا تو حاصل اس میں ایک پلس کریں گے تو وہ ہو جائے گا ہمارے پاس بائیس اب بائیس کے کتنے لکھیں گے بائیس کے دوستو ہم لوگ دو یہاں پر لکھ دیں گے اب کیا کریں گے دوستو اب تین کا پڑا چار بار پڑھیں گے چلو پڑھ لیتے ہیں تو تین چکو بارہ ہوتا ہے بارہ میں یہ دو حاصل جوڑیں گے تو بارہ دو چودہ ہو جائے گا اب چودہ کے کتنے لکھیں گے یہاں پر چار لکھیں گے تو ہم نے چار یہاں پر لکھ لیا ہے اب دوستو کیا کریں گے اب تین کا پڑا تین بار پڑھیں گے تو پڑھ لیتے ہیں 3-9 ہو جائے گا 9 میں ایک حاصل جوڑیں گے 9 اور 10 10 کیسے طریقے سے لکھیں اس طریقے سے اب دوستو 10 کے 10 ہم پوری سنخیہ لکھیں گے کیوں لکھیں گے کیونکہ اس کے آگے کوئی سنخیہ ہی نہیں ہے ابھی بھی دوستو اس کا رائٹ آنسر نہیں آیا ہے اب اس کا رائٹ آنسر نکالنے کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے اب دوستو اس کا رائٹ آنسر نکالنے کے لئے ہم ان دونوں سنخیہوں ہمیں مبتدوں کو آفز میں پلس کریں گے یا جوڑ کریں ۔ اس طرح ممتدوں سے ہمیں کہہ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کا چنن لگانا چاہلے تو پلس کا چنن بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگانا چاہلے تو کوئی بھی واقع نہیں ٹھیک ہے دوستو 0 کی نیچے کچھ بھی نیچے ٹھیک ہے ہم اتالے گے یہاں پر ایسے ہی ٹھیک ہے دوستو اب کیا کریں گے ہم لوگ اب دوستو یہاں پر دیکھیں 5 5 5 10 10 کا کتنا لکھے گے 0 ہانسل کتنا بچے گا ایک بچے گا نو دو گیارہ اور ایک اس میں سے بچا تھا گیارہ اور ایک بارہ تو بارہ کے کتنے لکھتے ہیں دو ہانسل کتنا بچا ایک بچا چھے اور چاہ دس دس اور ایک اس میں سے ہانسل بچا تھا نا دس اور ایک گیارہ تو گیارہ کیا ایک لکھ دیا ہم نے اب کیا کریں گے جیرو اور ایک اس میں سے ہانسل بچا تھا نا تو جیرو اور ایک ایک ہو جائے گا تو دوستو ایک ہم یہاں پر لکھ دیں گے اور یہاں پر بھی ایک ہے تو ایک کو ہم ایسے ہی اتار لیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کا رائے ٹانسن نکل کر کے آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اتنا ہم نکل لیا آپ ہم نے دیکھتے ہیں دوسرا سوال چوتھا یہ لاست سوال ہے اس کو دھیان پر وقت سمجھئے گا سب سے پہلے آپ کو تھوڑا تیجی سے کروانگو کیونکہ میں نے آپ کو بہت ہی بیسک سے سمجھا رکھا ہے بہت سارے اوڈیوز بار ہونے لگی ہوگی سر آپ نے آپ اتنا بیسک سے بتا ہی دیا ہے تو اس کو تھوڑا تیجی سے بتائیے گا جس سے کہ میرے ڈاؤٹ کلیر ہو جائے اور میں اچھی طریقے سے اس کو کر پاؤں دیکھئے گا دوستو پانچ سے کریں گے سب سے پہلے پانچ کار پہاڑا پڑھیں گے پانچ بچے پچیس پچیس کے کتنے لکھیں گے پانچ لکھیں گے حاصل کتنے دو بچیں گے پانچ اکو بیس اور دو کتنے دو بچیں گے ہاصل کتنے بچیں گے دو بچیں گے پانچ ساتھ پڑھیں گے دیں گے کیونکہ اس کے آگے کوئی سنخیہ ہی نہیں ہے آپ دوستو کیا کریں گے جب ہم دوسری سنخیہ سے کرنا سٹارٹ کریں گے تو ہم یہاں پر ایک سنخیہ کو چھوڑیں گے جیسے ہی ایک سنخیہ کو چھوڑیں گے اب ہم اس کا پہر پڑھا پڑھ کے یہاں پر لکھ دیں گے تو تین پچھے پندرہ پندرہ کے پانچ یہاں پر حاصل کتنے پچھے ایک تین چکو بارہ اور ایک تیرہ تیرہ کے تین حاصل کتنے پچھے ایک اب تین کا پڑھا سات بار پڑھیں گے तین اکیس اور ایک 12 ڈس کیفرan کیا کتنے دو حاصل کتنے پچھے دو اب تین کا پڑھا تین بار پڑھے گے تین تیہ نو اور دو اس مو echoesل بچھی تھاGoed تین قالترہ کتنا لکھیں گے ایک حاصل کتنا لکھا ایک اگر اپنے چار کا پڑھا ہم لوگ کتنا پر کتنی بار پڑھیں گے یہاں پر 12 2 14 تین 30 اور دو کتنوں گیرا ہوگئے ٹھیک دوستو اب ہم کیا کریں اب 3 4 6 بار 3 6 18 18 اور 19 اب 4 سے کریں گے اب دوستو جب 3 سنخیہ سے کریں گے تو ہمیں دو سنخیہ یہاں پر چھوڑنی پڑیں گے اور جیسے ہم 2 سنخیہ کو چھوڑنے گے اب یہاں پر گوڑا کرنے کے بعد ہم یہاں سے لکھنا شٹارٹ کر دیں گے چلو کرتے ہیں 4 25 20 20 کے کتنے لکھیں گے 0 حاصل کتنے پچھے 2 4 چکو 16 اور 2 کتنے پچھے 18 حاصل کتنے پچھے 1 4 ستے 28 28 اور یہ کتنا ہو جائے گا 29 29 کے 9 حاصل کتنے پچھے 2 12 اور 2 کتنے ہو جائے گا 14 کے 4 حاصل کتنا پچھا 1 4 کا پڑا 6 بار پڑے گا 24 اور یہ کتنا ہو جائے گا 25 25 کے 25 ہم یہاں پر اس طریقے سے لکھ دیں گے ابھی بھی اس کا right answer نہیں آیا ہے اب دوستو اس کا right answer نکالنے کے لیے ہمیں ان ساری سنکھیاں کو جوڑنا پڑے گا اب اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں پانچ کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو پانچ ہم نے یہاں پر لکھ لیا 2 اور 5 کو جوڑیں گے 7 7 ہم لکھ لیں گے 7 3 10 0 10 یہ رہے گا 10 کا 0 لکھتے گے 8 2 10 اور 8 18 اور ایک اس میں سے حاصل تو 18 اور ایک 19 اب کتنا ہو جائے گا 1 1 2 ہو جائے گا اور 9 کتنا ہو جائے گا 11 میں ایک حاصل جوڑیں گے تاکہ 7 اگر ایک اور پانچ کو جوڑیں گے 6 ہو جائے گا اور ایک اس میں سے حاصل تو 6 اور ایک 7 2 ہے 2 کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو 2 ہم نے اس طریقے سے اتار لیا اب دوستو فانیلی اس کا رائٹ آنسر اے آ چکا ہے اگر دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگایا تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب پرنا بلکل نہ بھولے ویڈیو دیکھنے کے لئے تینکس تینکس فر ویڈیو